بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم کرتا ہوں جی آپ کے اپنے معلوماتی چینل پر ناظرین آج کا جو ہمارا لیچر ہے اس میں آج ڈسکس کرنے والا ہوں لوکل گورنمنٹ کے سیاہ اور سفید کے حکمرانوں کے اوپر آج کا لیچر دیکھنے کے بعد آپ مقامی حکومت کے مختلف حکمرانی کرنے والے ایکٹرز کے بارے میں جان جائیں گے چاہے وہ ایڈمسٹیٹیف حکمران ہو چاہے وہ پولیٹیکل حکمران ہو تو آج کے لیچر کی رکوست ہمیں جو ہے ہمارے کسی فالور نے کی تھی اور انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ مختلف قسم کی جو ترمیں یوز ہوتی ہیں جن میں میر، ڈیپٹی میر، یو سی چیئرمن، کانسلر، کمیشنر، ڈیپٹی کمیشنر، اسسسٹن کمیشنر، سرپین، یونین کانسل، سیکٹری، ڈسٹرک کانسل، تصیل کانسل، یونین کانسل، ویلج کانسل، نیبر ہوت کانسل وغیرہ کے بارے میں آپ ویڈیو بنائیں تو آج کا لیچر دیکھنے کے بعد آپ ان تمام عہدداروں کے بارے میں مکمل طور پر جان جائیں گے اور آپ یہ بھی جان جائیں گے کہ ان کے رول کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے اور یہ کیا کیا کام کرتے ہیں تو ناظرین شارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ دو قسم کے حکومانوں کو ڈسس کروں گا میں ایک پولیڈکل اور دوسرے ایڈمنسٹریٹیو جو پولیڈکل حکومانوں ہوتے ہیں وہ پانچ سال کے لیے آتے ہیں عوامی الیکشن کے نتیجے میں آتے ہیں جیسے کہ پانچ سال کے بعد ہم جنرل لیکشن میں جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ فاکستہ پر ایک گورنمنٹ بنتی ہے اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کہ سیول سروس کا امتحان پاس کرنے کے بعد سرکاری افسران کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں اور وہ بیوروکریٹ کل آتے ہیں وہ جو سیاسی حکمران جو پالسیاں بناتے ہیں پارلمنٹ میں ان پالسیاں کو اوپر عمل درامت کراتے ہیں بیوروکریٹ سیم ناظرین اسی طرح سے ڈسٹرک لیول پہ بھی دو قسم کے حکمران ہیں ایک پولیڈکل حکمران ہے جو کہ پانچ سال کے بعد جو بلدیتی لیکشن ہوتا ہے اس کے نتیجے میں منتب ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں سرکاری افسران ہوتے ہیں جو کہ بیوروکریٹ کلاتے ہیں اور جو سیول سروس کا امتحان پاس کرنے کے بعد جو ہے وہ منتب ہوتے ہیں اور ڈسٹرک لیول پہ جو بھی پالسیاں ڈسٹرک گورنمنٹ بنائے گی ان کے اوپر عمل درامت کون کروائے گا سرکاری افسران ڈپٹی کمیشنر کمیشنر وغیرہ اگر آپ کے ذہن میں ناظرین یہ کواشن آ رہا ہے کہ ڈسٹرک پولیڈکل گورنمنٹ کے نمائندے کی کوئی ایسیمپل آپ کو دی جائے تو میں آپ کو اگزیمپل دوں گا جو میر ہوتا ہے ڈپٹی میر ہوتا ہے ڈیو سی چیرمن ہوتا ہے کانسلر وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب جو ہوتے ہیں یہ پان سال کے لیے آتے ہیں وہیں پہ اگر میں آپ کو ایڈمسٹریٹیو جو نمائندے ہوتے ہیں جن کو گورنمنٹ جو ہے وہ مقرر کرتی ہے سی ایس ایس کرنے کے بعد سرکٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کی اگزیمپل میں آپ کو کمیشنر کی دے دیتا ہوں ڈپٹی کمیشنر کی دے دیتا ہوں تو ناظرین سب سے پہلے ڈسٹرک پرلیڈکل گورنمنٹ کو ڈسٹرک کر لیتے ہیں زلے میں سب سے بڑا جو زلے حکومتوں کا سیاسی پلیٹ فارم ہوتا ہے سیاسی باڈی ہوتی ہے وہ ڈسٹرک کانسل ہوتی ہے جس طرح سے صوبے میں سب سے بڑی جو قنون سازی کی جگہ ہوتی ہے وہ صوبے کی سمبلی ہوتی ہے سبائی اسمبلی ہوتی ہے اس طرح سے وفاقی لیول پر پارلیمنٹ ہوتی ہے جہاں پر پورے ملک کی پالسیاں بنتی ہیں اسی طرح سے زلے کی سب سے بڑی جو قنون سازی کی جگہ ہوتی ہے وہ ڈسٹرک کانسل ہوتی ہے اور ڈسٹرک کانسل کا جو سب سے بڑا اوتے دار ہوتا ہے وہ میر ہوتا ہے جو کہ برائرہ سالیکشن کے نتیجے میں میر مونتب ہوتا ہے اگر اس ڈسٹرک کانسل کے ممبرز کی بات کریں تو جو یوسی کے چیئرمین یا وائس چیئرمین ہوتے ہیں یا نیبر ہوت کانسل جو ہوتی ہیں جو شہری اریا میں کام کرتی ہیں ان کے جو چیئرمین یا وائس چیئرمین ہوتے ہیں وہ سب ملکر جو ہے ڈسٹرک کانسل میں اپنی اپنی یوسیز یا اپنی اپنی نیبر ہوت کانسل کی جو ہے وہ نمائندگی کرتی ہیں اور پورے زلے سے مطلب جتنی بھی امپورٹنٹ پالسز ہوتی ہیں یا قوانین ہوتے ہیں وہ اس ڈسٹرک کانسل میں بنائے جاتے ہیں سیکنڈ لیول پہ ناظرین ڈیپٹی میر ڈیپٹی میر جو ہوتا ہے وہ تصیل لیول پہ کام کرتا ہے اور تصیل لیول میں جو سب سے بڑا جو سیاسی عوضہ ہوتا ہے وہ ڈیپٹی میر کا ہوتا ہے اس طرح جو میر ہوتا ہے وہ زلے لیول میں سب سے بڑا سیاسی عوضہ ہوتا ہے اسی طرح سے ڈپٹی میر جو ہوتا ہے وہ تحصیل لیول میں سب سے بڑا سیاسی ہوتا ہوتا ہے اور تحصیل سمطلق جتنی بھی پالسس ہوتی ہیں وہ تحصیل کانسل میں بنائی جاتی ہیں اس کے بعد ناظرین یوسی کی طرف آپ آ جائیں یوسی جو ہے اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ویلج کانسل ہے اب اس کو ویلج کانسل کا نام دیا گیا ہے نئے بلدیاتی ایکٹ کے بعد اور یوسی کا جو سیاسی سربراہ ہوتا ہے وہ یوسی کا چیئرمین ہوتا ہے اور ایک یوسی غالباً جو ہے 24 یا 25 ویلجز پر مشتمل ہوتی ہے یوسی چیئرمین جو ہوتا ہے وہ اپنی یوسی کا سیاہ اور سفید کا مکمل طور پر مالک ہوتا ہے اور اسی یوسی میں جتنے بھی امپورٹرٹ کام کرنے والے ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سیبرج کا معاملہ ہو چکا گلیاں ٹوٹ گئے سڑکیں ٹوٹ گئے نالا بننے والا ہے اس طرح کی جو دیگر کام ہے یہ اس یوسی میں جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے اور وہاں پہ ہی جو ہے اس کے حال کے لیے اقترامات کیے جائیں گے اور یوسی کا جو سب سے بڑا ہوتا ہوتا ہے اور یوسی لیول کا جو سب سے بڑا ہوتا ہوتا ہے وہ یوسی چیئرمین کا ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین نیبر ہورڈ کانسل نیبر ہورڈ کانسل جو ہے یہ شہری اریا میں بنتی ہے جیسے یوسی ہوتی ہے یہ ڈھائیتی اریا میں کام کرتی ہے اور نیبر ہورڈ کانسل جو ہے یہ شہری اریا میں کام کرتی ہے اور نیبرہوڈ کانسل کا جو سیاسی سربراہ ہوتا ہے وہ نیبرہوڈ کانسل کا چیئرمین ہوتا ہے اور یہ شہری ایریم جتنے بھی امپورٹن مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ڈسکسشن ہے وہ نیبرہوڈ کانسل میں ہوتی ہے اس کے بعد ناظرین کانسلر کانسلر جو ہے یہ ممبر ہوتا ہے یونین کانسل کا یا نیبرہوڈ کانسل کا جس طرح سے ایم پی ایم اینے جو ہوتے ہیں یہ سبائی اسیمبلی یا پارلمنٹ کے ممبران ہوتے ہیں حکومتوں کے لیکشن کے بعد بلد جاتی ہے حکومتوں کے لیکشن کے بعد یونین کانسل کے ممبر بنتے ہیں یا نیبرہوڈ کانسل کے ممبر بنتے ہیں اور اپنے اپنے لیجز کی نمائندگی کرتے ہیں اور مسائل جو ہے ان کو اٹھاتے ہیں دوسرے نمبر پر ناظرین پنچائت ہے پنچائت جو ہوتی ہے یہ یونین کا چیئرمین جو ہے ہر گاؤں میں بناتا ہے اور ہر ویلج ایریا میں جو پنچائت بنائی جاتی ہے وہ اس ویلج کے سرپنچ کی سربراہی میں بنائی جاتی ہے یا چودری کی سربراہی میں بنائی جاتی ہے اس ویلج میں روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں پانی کا مسئلہ ہے سٹریٹ لائٹ نہیں ہے کبرستان کی رکوری کا مسئلہ ہے اس طرح کی دیگر جو مسائل ہیں ان کو ریز کرے گا آکاؤنٹ کرے گا پنچائت کس کے سامنے کرے گی یو سی جیئرمین کے سامنے اب ناظرین آ جاتی ہیں ڈسٹرک ایڈمنسٹریٹیو گورنمنٹ کی طرف تو ڈسٹرک ایڈمنسٹریٹیو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ الیکشن کے نتیجے میں نہیں بنتی بلکہ یہ سیور سروس کا امتحان کرنے کے بعد یہ لوگ منتب ہوتے ہیں اور ڈسٹرک میں جو سب سے بڑا انتظامی ہوتا ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹیو ہوتا ہوتا ہے وہ ڈپٹیٹ مشنر کا ہوتا ہے اور یہ پورے زلے کی جو انتظامیاں ہوتی ہے اس کا جو سربراہ جو ہوتا ہے اس کی جو سربراہ ہی ہوتی ہے وہ ڈپٹیٹ کمیشنر کے پاس ہوتی ہے اور وہ ایڈمنسٹریٹیو سربراہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ سسٹنٹ کمیشنر ہوتا ہے یا ایسی ایسی جو ہوتا ہے یہ تصیل لیول پہ کام کرتا ہے اور تصیل لیول پہ جو ایڈمنسٹریٹیو ہوتی ہے اس کا سربراہ کون ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین یو سی سیکٹری آ جاتا ہے یو سی سیکٹری جو ہے یونین کانسل اور نیبر ہور کانسل کے سیکٹری کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ اپنی اپنی یو سی یا نیبر ہور کانسل ریکارڈ ہے اس کی مینٹین کرتے ہیں وہی پہ جو کمیشنر ہے یہ ڈیویزن کا سربراہ ہوتا ہے اور ایک ڈیویزن میں آپ کو پتا ہے کہ پانچ یا چھے ازلا ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو ڈیپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اس زلے میں یا اس علاقے میں جتنے بھی ایمپورٹنٹ پالسیاں بنائی ہیں ڈسٹر گورنمنٹ نے ان کے اوپر عمل درامت کروانا ہے تو ناظرین وڈیو شیئے لیکن لازمی لائک کریں فکر بائک آر ظاہر کریں چینلنگ کو سبسکرائب کریں خدا